ہر بندہ جو انہیں ان کی طرف توجہ کرے دیکھیں ان کے اجلاس کہ اجلاس میں کرتے کیا ہیں کوئی پارٹی مخلص نہیں ہے بہت بڑی منافقت اور جھوٹ کا انہوں نے سارا لی ہے عوام و ناس کے ساتھ جو انہوں نے وہ دوکہ کی ہے یہ پورے پاکستان کی ڈمانڈ ہے ایک طریقے لبیہ کی ڈمانڈ تھوڑی ہے ہر پاکستانی جو کلمہ تیبہ پڑھتا ہے آقا علیہ السلام کا ہر مسلمان امتی اس کا غلام ہے سب کی ڈمانڈ سب کی ڈمانڈ ہے کہ اس کو جو انہوں نے ملک بدر کیا جائے لیکن اس کو کتنا بڑا ہے انڈرامہ انہوں نے مہدو کیا بات کرتے ہیں عمل قرآن کے لیے عمل کر دیں پڑھتے ہیں پہلے تو اس ساری سیچویشن پر آپ پھر کوئی ایشو کیریٹ ہو سکتا ہے نہیں نہیں وہ تو ہوگا ابھی دیکھو یہ کسی کی بھول ہے کہ آپ کسی کی غلامی کر کے فرانس کی جرمن کی آپ یہ تو بول نہیں سکیں کیونکہ ان کے سارا کچھ بار ہے بچے کدھر ہیں ان لوگوں کے ان کی لادے کدھر ہیں جدادے کدھر ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ان کے جو انہوں خلاف جائے گی یہ لوگ ہرگز نہیں جائیں گے بے لکل کوئی پارٹی جو انہوں نے کھول کے سامنے یہ تو سلام پیش کر دیں یہ طریقہ اللہ بیگ پاکستان کو کہ جنہوں نے تین دفعہ ایفٹ کی اور ملکوں کے ساتھ عواموں ناصر کے ساتھ تو ابھی آگے میرا خیال ہے عوام کو فیصلے کر دیں آگے سر مطلب کوئی ایسی سیچویشن اگر ہوتی بھی ہے تو ساری عوام اکٹھی ہی ہے عوام اکٹھی دیکھو بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن بتایا تھا جماعتوں کے درمیان تو وہ نہیں آئے گا تو دو چیزیں نا سنیں آپ بات یہ ہے کہ جو اسلام ہے نا غریبوں کا اسلام مسکینوں کا اسلام مظلوموں کا اسلام وہ لگ اسلام ہے بادشاہوں کا اسلام ہے لگ اسلام ہوتا ہے حکمرانوں کا اسلام لگ اسلام ہوتا ہے مظلوموں غریبوں مسکینوں کا اسلام یہ ہے کہ جب اسلام کے اوپر وقت آتا ہے تو وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت مشکل کو اپنے اوپر دیتے ہیں کربانیہ دیتے ہیں شہاتے دیتے ہیں ساری سخت ہی ہیں جو برداشت کرتے ہیں اور بادشاہوں کا اسلام کونسا ہوتا ہے جب ان لوگوں کے اوپر برا وقت آتا ہے تو اسلام کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں اسلام کو اپنے دھال بناتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دھال تو بنائیں گے تقریریں کریں گے اس طرح پوسٹر لکھ 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 کے وہاں وہ لہرائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک کرپٹ آدمی کی کرپچن بچانے کے لیے دھڑے بنا لیتے ہیں مجھے فاروٹ بلاک بنا رہتے ہیں تو آج کترے جوانے وہ فاروٹ بلاک بنا کے سامنے آ رہے آج گہرت کرتے ہیں سارے کہ بھائی اگر یہ بیل پاس نہیں ہوتا یہ فرانس کا سفیر بار دی جاتا ہے تو ہم فاروٹ بلاک بناتے ہیں نون میں بھی اس سے نکلتے کاب سے بھی نکلتے پی پی سے بھی نکلتے پی ٹی آئی سے بھی نکلتے اور مذہبی جماعتوں سے بھی نکلتے کہ بھائی یہ ہم ایک گروپ ہیں اس بات کے اوپر یہ بیل پاس اگر یہ کرپٹ بندہ کھڑا ہوتا تو کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ جنگیر ترین نے کیسے تیس چیلیس کٹے کھڑا